جوانِ خوش گلے رنگین کلا ہے نگاہِ او چون شیروں بے پناہے بمکتب علمِ میشی را بیا موخت میسرن آیدش برگے کاہے اقبال کہتا ایک جوان جوانِ خوش گلے رنگین کلا ہے اقبال کہتا مسلمانا دا ایڈا منڈا انہیں ایڈی پاگ بدی ہوئی تی او دا جسم بے تی نگاہِ او چون شیروں بے پناہے اقبال کہتا انہوں اسلام پڑ 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 کے او دی نگاہِ انسی جو میں شیر بے دا نا شکار نو تی اتھی او شکار ڈھے پوندہ اس جوان دے جوانِ خوش گلے رنگین کلا ہے نگاہِ او چون شیروں بے پناہے تی او دی نگاہ شیرہ دی ترہ تی پھر ہویا کی بمکتب علمِ میشی را بیا مو او سکول گیا تی او شیر نو بیڑا دا سبق بڑایا گیا او سکول گیا تی کہنا انو بیڑا دا سبق بڑا دیتا گیا تی او شیر جدہ ایڈا جنہ سی تی او دی رنگین کلا ہے او دی پگڑی ویک کی بھی انجن لوگ ترز زن تی او دی اکھ بھی جڑی شیرہ دی ترہ جاتو بمکتب علمِ میشی را تی او چھے جا کے بیڑا دا نا نا اسلام امن کا درست دیتا ہے ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا اسلام تو بڑے ایس طرح بے ساریاں گلنا صحیحا جتے اخلاق دا بیڑا ہوئے اتنی اخلاق نہ پھیلیا لیکن جدو ابو دجانہ میدان او دے تلوار لے کے این چلے نا این چلے این چلے حضور دے سامنے اتھے اینج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا اینج نہیں پھر تلوار لے کے اونہ اینج سیر تھلے نہیں کیتا تلوار لے کے این چلے نا جب دو ابو دجانہ تنار شیر پڑھتے ہیں چلے میں صحیح ہوں دا نا اے محراب تو چل کے میں اتھے تک دانوں دستہ کہ ابو دجانہ ابو دجانہ این کر کے جاتو چلے نا حضور نے ویکیا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھے چلے تنار شیر پڑھتا جا رہا ہج جاؤے آج میں حضور دی تلوار لے لگ ہٹ جاؤ این کر کے جاتو تو حضور نے فرمایا اللہ علمیشیتن یبغض اللہ تعالی فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی حاضل موتنے لیکن میرے دشتر